بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سانا اور اب ہمارے موجودہ دور میں مشہور زمانہ اسکولر ڈاکٹر زاکر نائک جن کی دعوت پر صرف گزشتہ پانچ سال میں تقریباً ایک لاکھ پڑے لکھے ہندووں نے ان کے اپنے ملک ہندوستان میں اسلام قبول کیا اور دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اسلام قبول کیا کفر کو چھوڑا شرک کو چھوڑا ملحدیت کو لا دینیت کو الحاد کو چھوڑا اور بڑے بڑے اسکولرز دن میں ڈاکٹر عبد الرحیم گرین اور یورپ کے اور کئی اسکولرز ہیں وہ اس نیٹورک سے جڑے اور انہوں نے کہا کہ جو دماغ اور جو زبان اور جو قبولیت اور مقبولیت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا کی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے اور پھر انہوں نے ضرورت محسوس کی اور امت مسلمہ میں دعوت کے خالص دعوت کے طرز پر مقارنة الادیان کو بنیاد بنا کر ایسا چینل اور الیکٹرونک میڈیے کا ایسا استعمال کوئی اور نہیں کر سکا جیسا ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا ہے جب دلائل کے میدان میں کوئی جواب نہ دے سکا لاکھوں لوگوں کو وہ ہندو جنہیں کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ یسر مرنا مارنا جانتے ہیں تشدد پر اترتے ہیں لاکھوں انسانوں کا مجمع ایک جگہ اکٹھا کیا اور وہاں پر اسلام کی دعوت دی اور سرعام موقع دیا کہ آپ سوالات کریں پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز سے کہ جہاں ایک سکھ ایک ہندو ایک عیسائی ایک لادین ایک ملحب وہ کھڑا ہو کر سرعام سوالات کرتا ہے اعتراضات کرتا ہے اور اسے کافی وافی اور شافی جواب ڈاکٹر صاحب یہ ان کی ٹیم دیتے ہیں اور پھر اسی پروگرام میں وہ کھڑا ہو کر کلمہ پڑتا ہے وہ کیسا رقت آمیز منظر ہوتا ہے جب ایک شخص کفر کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا ہے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑتا ہے اور اسی تقریب میں وہ اپنا نام بدلتا ہے اور زارو قطار روتا ہے ایک تقریب میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہوئی اس میں سے بہت سارے لوگ رو رہے تھے تو جو مبلغ تھے انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں بتائیں نہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم بس مجھے رونا آ رہا ہے انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی ہے یہ رحمت ہے جو آپ پہ اتر رہی ہے اور آپ کے ہانسوں بہر رہے ہیں لوگوں کو کفر کی سنگلاخ تاریخ وادیوں سے کینچ کر دین کی طرف لانے والے ایسے مبلغ اور دائی کو دہشتگرد کہہ کر اور دہشتگردی پر اُبھارنے والا کہہ کر ان پر پابندی لگا دی گئی ہمیں ان سے مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے فروعی معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے نظریات بہت سارے سکولز آف ٹھاٹس کو پسند نہ آتے ہوں یا حقیقی طور پر تحقیقی طور پر فقیقی طور پر حقیقتا ڈاکٹر صاحب اس میں جو رائے رکھتے ہیں وہ صحیح رائے نہ ہو کیونکہ وہ باقاعدہ عالم دین نہیں ہے وہ مقارنة الادیان کے ماہر ہیں جو ان کی ایک خاص فیلڈ ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک آدمی تیری وجہ سے ہی مان لے آئے یہ تیرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے ایک شخص جو کلمہ پڑھتا ہے ضروریات دین کو مانتا ہے اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے تو وہ مسلمان ایک آدمی کو کفر سے نکال لانا کیا ہم صرف اس لیے ناراض ہو جائیں گے کہ وہ کافر سے مسلمان تو ہوا لیکن ہمارے مصلے ہمارے فرقے اور ہماری فقہ میں نہیں آیا وہ مسلمان ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی بہت ساری چیزیں غلط سہی لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ گیا اور یہ عظیم کام کر رہے تھے دکٹر صاحب اور ان کی ٹیم آج ہم نے اپنی تقریروں سے اپنے فتوے سے ہم اس بات کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر دیکھیں آج ہم نے لوگوں کو کافر بنایا ہے ہم نے لوگوں کو دین سے نکالا ہے ہم نے لوگوں پر فتوے لگائیں فلاں کافر ہے فلاں ملحد ہے فلاں یہ جو ضروریات دین کا انکار کرے بلا شک کو شبا اس پر کفر کا فتوہ لگتا ہے لیکن ہم نے جتنی محنت کفر کے فتوہ پر کی ہے اس سے کہیں زیادہ محنت ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی ہے مرد عورتیں کالے گورے ایشیای یوروپین کینیڈا کے لوگ امریکنز دنیا کا وہ کون سا خطہ اور کون سا طبقہ ہے جہاں ڈاکٹر صاحب یا ان کا میڈیا نہیں پہنچا اور جہاں سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک بات نہیں پہنچائی گئی اور اسی تقریم میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر ایمان اور دین قبول کرتے ہیں اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں ان کے آنسوں نہیں تھم رہے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیوز ایسے ہیں وہ مناظر ایسے ہیں کہ دیکھنے والا اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتا اور رو پڑتا ہے ایسے دائی اسلام پر ایسے مبلغ اسلام پر پابندی لگا دی گئی اور لفظ استعمال کیا گیا دہشتگردی کا تو معلوم ہوتا ہے کہ دہشتگردی کا یہ سمبل جس کی آج تک صحیح معنوں میں تعریف تو کی نہیں گئی انڈیا سے ایک بات چلی کسی نے دیکھی بنگلہ دیش میں کسی نے کسی بلاغر کو قتل کیا اور ثابت ہوا کہ اس نے کبھی ڈاکٹر زاکر نائک کی تقریر سنی یا یہ ان سے متاثر ہے اگر اس بنیاد پر لوگوں کے کام بند کیے جانے لگے تو پھر اس دنیا میں چلے گا کون تو جب یہ پابندی لگی ہے تو ہم جہاں بیٹھیں ہمارے ہاتھ میں قلم ہے ہمارے موں میں زبان ہے ہمارا سوشل میڈیا پر ایکاؤنٹ ہے ہمارے پاس اس کی مضمت میں کوئی پوسٹ آتی ہے کوئی ویڈیو آتی ہے ہم جہاں جہاں اس کی مضمت کر سکتے ہیں ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جب نہ کریں آپ کہتے ہیں کہ دہشتگردی نہ کریں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ڈالوگ کی دنیا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے جب آپ کہتے ہیں کہ ڈسکشن ہونی چاہیے تو وہ شخص جو دنیا کے تمام مذاہب کو ایک جگہ لاکر ان کے سامنے ڈسکشن کرتا ہے اور اوپن ڈسکشن فورم دیتا ہے ہر شخص اس میں آ سکتا ہے ہر شخص اس میں بول سکتا ہے اور وہ جو چاہے بول سکتا ہے وہ اللہ پر وہ نبی پر وہ قرآن پر وہ جو اعتراض بحیثیت اپنے مذہب کے اپنے مسئلک کے اپنی دماغ کے اپنی سوچ کے اپنے افکار کے ساتھ کر سکتا ہے اسے اجازت ہوتی ہے وہ کریں اسے کہتے ہیں اوپن ڈسکشن فورم تو آپ نے تو بولنے پہ پابندی آیت کر دی آج کہاں گئی آزادی ہے اظہار رائے دفریڈم آف سپیچ دفریڈم آف تھوٹ کہاں گیا وہ یہ ڈھکوسلے نعرے ہیں مسلمانوں کو اہل علم کو سنجیدہ طبقے کو سوچنا چاہیے کہ وہ آواز جو گھر گھر پہنچ رہی تھی وہ آواز جو کفر کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچ رہی تھی جو انہیں دلائل سے جو انہیں ان کی زبان میں ان کے طریقے پر ان کی فیلڈز کی اگزامپلز دے کر ایک انجینئر کو کن اگزامپلز کے ذریعے سمجھانا ہے ایک ڈاکٹر کو کیسے سمجھانا ہے ایک پوفیسر کو کیسے سمجھانا ہے ایک ٹیچر کو کیسے گائیڈ کرنا ہے ان تمام طریقوں کو سامنے رکھ کر وہ کام کر رہے ہیں اور اڑنا بچھونہ بنایا تو کیا ہم صرف اس لیے خاموش ہو جائیں گے کہ ہمیں ان سے چند فقی اختلافات ہیں نہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا وہ شخص جس نے دعوت کو اڑنا بچھونا بنایا یہ تو پوری کی پوری امت کا فریضہ ہے کن تم خیرہ امت نخرجت لئے ناس اگر ایک شخص نکلا اسے اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائی اور لوگوں نے سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کیا ہندوستان میں ہندوستان سے باہر دنیا بھر میں اور دنیا کا پڑا لکھا طبقہ اسے پسند کرتا ہے اور بطور خاص کہ وہ انگریزی زبان جس میں دعوت دینے والے بڑے کم ہیں اس میدان میں آپ نے قدم رکھا اور لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو سمجھایا اگر آج ان پر پابندی لگی ہے تو بنظر انصاف اگر دیکھا جائے یہ اسلام کا نقصان ہے یہ امت کا نقصان ہے یہ میدان دعوت کا نقصان ہے یہ میدان دعوت کا نقصان ہے ہمیں سب کو مل کر اللہ تعالیٰ سے ماننا چاہیے اور جہاں ہوں ہم ہمیں دامِ درہمِ سخنے ان کی مدد کرنی چاہیے اور اس پابندی کی مضمت کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تقدس ان کی راہوں کی رکاوٹوں کو دور کرے اور وہ ایک مرتبہ پھر نکلیں اور دین کی دور کرنی چاہیے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں